میں ادنان کی حرکتوں سے بلکل برگشتہ ہو چکی ہوں لیکن اس کے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا مرجانہ نے کہا میں نے اسے غور سے دیکھا وہ میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ ادنان کو برا بھلا کہتی مگر یہ طریقہ بہت فرسودہ ہو چکا تھا میں ایسے جھانسوں میں آنے والا نہیں تھا خصوصاً اس صورت میں ایک تمکین کے ذریعے مرجانہ کے بارے میں کسی حد تک میں پہلے ہی جان چکا تھا میں نے کہا جس آدمی کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہوگا وہ ادنان سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا مرجانہ بولی ہاں میرا ضمیر اکثر مجھے کچوکے لگایا کرتا تھا لیکن تم تجانتے ہو کہ ادران کس پوزیشن کا مالک ہے لہٰذا میں اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیا کرتی تھی لیکن اب وہ ایک تھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئی میں نے ان ارم لہجے میں کہا تم چاہو تو اس کے خلاف میری مدد کر سکتی ہو اس طرح تمہارے جذبات کی تسکین بھی ہو جائے گی اور میں بھی اس سے انتقام لے سکوں گا وہ خوشی سے کھل اٹھی بولی مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے کسی قابل سمجھا مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں میں نے کہا اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں صحیح اطلاعات فراہم کر دی تو میں تمہیں اس رقم میں سے بھی حصہ دوں گا جو میں اس سے وصول کروں گا پھر تم بے فکر ہو کر کہیں بھی جا سکو گی وہ بولی جو تم پوچھو گے میں بتا دوں گی لیکن مجھے کوئی رقم دینے کی بجائے اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی میں نے کہا یہ بہت کٹھن راہ ہے مرجانہ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے میرے ساتھ چلو گی تو ہر لمحے زندگی داؤ پر لگی رہے گی وہ بولی ضمیر تو مطمئن رہے گا نا شاید اسی طرح میں اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی کر سکوں میں نے کہا ٹھیک ہے مرجانہ میں تمہاری ترخواست پر غور کروں گا لیکن اس سے رقم اینٹھنے کا خیال ترک نہیں کیا جا سکتا مرجانہ بولی اس کے پاس ساری کی ساری ناجائز دولت ہے اس سے رقم وصول کرو میں کب منع کر رہی ہوں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اس کی مالی پوزیشن کیا ہے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی رقم ادا کر سکتا ہے وہ بولی اوہ یہ ساری تفصیلات تو میں تمہیں فراہم کر سکتی ہوں اس وقت بسرہ میں اس کا سب سے بڑا اکاؤنٹ نیشنل بینک میں ہے جس میں اس نے کل ہی دس لاکھ دینار جمع کر آئے ہیں میں نے حیرت سے کہا دس لاکھ دینار یعنی چھے کروڑ پاکستانی روپوں سے زیادہ رقم اتنی رقم کا وہ کیا کرے گا مرجانہ بولی وہ کھجوریں صاف کرنے اور انہیں جدید ترین طریقے سے پیک کر کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بسرہ میں ایک کارخانہ لگانا چاہتا ہے اس سلسلے میں ایک جاپانی فرم سے اس کے مذاکرات چل رہے تھے آج گیارہ بجے مشینری کی خریداری کے سعودے کو حتمی شکل دی جانے والی تھی اسی سلسلے میں اس نے یہ رقم یہاں منتقل کرائی تھی میں نے قدر مایوسی سے کہا میں سمجھا تھا شاید وہ علی حماد سے نمٹنے کے لیے خود بسرہ آیا تھا وہ بولی تمکین کے اغواب پر وہ خاصہ پریشان ہو گیا تھا مشینری کی خریداری کا مرحلہ درپیش نہ ہوتا تو شاید وہ تمہاری شرائط اتنی آسانی سے نہ مانتا لیکن اس نے جھکنا نہیں سیکھا تمہاری شرائط تسلیم کرنے کی آڑ میں اس نے تم پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اس کے خیال میں تمہاری حلاقت یقینی تھی لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ حملے میں علی حماد بچ گیا ہے تو وہ تشویش کا شکار ہو گیا یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود اس نے تمہاری طرف سے کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں کیا ورنہ ہرگز اتنی دیدہ دلیری سے منظریام پر نہ آتا میں نے کہا خیر وہ تو الگ معاملہ ہے اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل بینک سے وہ رقم کس طرح نکلوائی جائے وہ بولی تم نے ادنان کو زخمی نہ کر دیا ہوتا تو رقم بڑی آسانی سے نکالی جا سکتی تھی میں نے اس کی بات کارٹی کہا تمہارا خیال غلط ہے میں اسے کھلے بندوں لے کر گھومنے کا خطرہ ہرگز مول نہ لیتا اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں اس رقم کے حصول کا خیال ہی دل سے نکال دوں مرجانہ بولی اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے ادنان سے چیک لکھ والو اور بینک کے منیجر کو فون کروا دو اس کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ ادنان کے فون کے بعد رقم کی ادائیگی سے انکار کر دے میں نے کہا ہاں یہ ممکن ہے لیکن اس کے لیے چیک بک موجود ہونا ضروری ہے وہ بولی چیک بک ادنان کے آفیس میں موجود ہے اگر تم کہو تو میں فون کر کے ابھی چیک بک منگوا سکتی ہوں میں نے کہا فون کرنے سے خرابی پیدا نہیں ہوگی آٹھ تو مشینری کی خریداری کے معاہدے کو حتمی شکل دی جانے والی تھی مرجانہ نے تیزی سے کہا میں اس کے لیے بھی ہدایت دے دوں گی تاکہ کسی قسم کی گڑھ بڑھ کا امکان نہ رہے میں نے کہا رات سے ادنان ابباسی غائب ہے اس کے آدمیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہوگی تم انہیں کس طرح مطمئن کروگی مرجانہ بولی ہاں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے میں انہیں کیا کہہ کر مطمئن کروں گی وہ سوچ میں پڑ گئی میں نے مرجانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ادنان کے آدمی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس کی کوئی ڈمی بھی ہے تمہیں صرف تمکین کو مطمئن کرنا ہوگا مرجانہ اوشل پڑی بولی ہاں اس طرف تو ذہن ہی نہیں گیا تھا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں تمکین کو فان کر دیتی ہوں کہ وہ آفس پہن جائے کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس سے کچھ پوچھ سکے میں نے کہا میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ ادنان کے آدمیوں میں سے کوئی ہماری اس پنہگاہ سے اگاہی حاصل کر سکے وہ بولی میں تمکین کو ہدایت دے دوں گی تمہارا کوئی آدمی جا کر اس سے چیک بک لے آئے گا میں اسے ایک رقہ لکھ دوں گی اس کے بعد بس ایک ہی مرحلہ رہ جائے گا ادنان چیک بک پر دستخط کرتا ہے یا نہیں میں نے کہا وہ چیک بک پر دستخط بھی کرے گا اور فان پر منیجر کو ہدایت بھی دے گا اب تم اٹھو اور تمکین کو فان کرو فان کرنے کے دوران میں مرجانہ کے نزدیک ہی موجود تھا اس نے بڑی خوش اسلوبی سے تمکین کو ہدایت دی اس طوران بڑ بھی ڈرائنگ روم میں دوبارہ داخل ہوا مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا فان بند کرنے کے بعد مرجانہ نے مجھ سے کہا لاؤ مجھے قلم دو تمکین آدھے گھنٹے کے اندر اندر ادنان کی جگہ لے لے گا میں اس کے نام تمہیں رقہ لکھ دوں میں نے بڑ سے قلم کاغذ لانے کو کہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اس کے انداز سے ہچکی چاہت ظاہر ہو رہی تھی میں نے اسے گھور کر دیکھا کہا کیا بات ہے میں نے تم سے قلم کاغذ لانے کو کہا ہے تم نے سنا نہیں بڑ نے ججکتے ہوئے کہا میڈم کے یہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ رہ گئے ہیں میں جنجلا گیا کہا تو میں کیا کروں مجھے معلوم ہے کہ وہ آنے والی ہے تم یہ اطلاع مجھے کتنی بار دوگے بڑ نے دل گرفتگی سے کہا اب نہیں دوں گا میں چاہ رہا تھا کہ تم دھنگ کا لباس پہن لے تھے رات سے یہی کپڑے پہن رکھیں اتنے عرصے بعد میڈم سے ملاقات ہوگی لیکن خیر مجھے کیا وہ بڑھ بڑھاتا ہوا چلا گیا مرجانہ نے متجسس لہجے میں پوچھا تمہارا ساتھی بار بار کس میڈم کا تذکرہ کر رہا ہے میں نے بے پروائی سے اسے کہا کچھ نہیں تم سے قطعی غیر متعلق بات ہے مرجانہ کا چہرہ اتر گیا مگر وہ کچھ نہ بولی مجھے اس کے جذبات سے کوئی غرض تھی بھی نہیں وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے مجھ سے تعاون کر رہی تھی مجھ پر کوئی احسان تو نہیں کر رہی تھی بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے نزدیک آنے کی خواہا ہے اس کے ریاکارانہ رویے سے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا رویدار نہیں تھا برڈ قلم کاغذ لے آیا اور مرجانہ نے ایک کاغذ پر چند سطریں لکھی اور میری طرف بڑھا دی میں نے بہت باریک بینی سے اس تحریر کا جائزہ لیا اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی مطمئن ہونے کے بعد میں نے وہ پرچا برڈ کے حوالے کر دیا میں نے کہا یہ پرچا اپنے کسی آدمی کو دے کر ادنان ابباسی کے پاس پھیج دوں وہ ایک چیک بک دے گا جو تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی مگر خیال رہے کہ کوئی ہمارے ٹھکانے تک نہ پہنچنے پائے برڈ نے حیرت سے کہا یہ بات تم برڈ کو سمجھا رہے ہو برڈ تو خود دوسروں کے ٹھکانوں تک پہنچتا ہے اور اپنا ٹھکانہ ہر نظر سے اوجل رکھتا ہے برڈ کے جانے کے بعد مرجانہ نے کہا ادنان بدترین سزا کا مستحق ہے دس لاکھ دینار کی رقم سے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا وہ بہت موٹی اسامی ہے وہ مجھے پوری طرح اللو بنانے کے چکر میں تھی ادنان کی دولت کے بل پر میرا اعتماد حاصل کرنا چاہ رہی تھی اس کی اپنی گرہ سے تو کچھ بھی نہیں جا رہا تھا ادنان گنگال ہوتا ہے تو ہو جائے اس کا اپنا مستقبل تو محفوظ ہو جائے گا اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اب ادنان کا بچنا محال ہے اس لئے وہ خود کو بچانے کے لیے ہر ممکن طریقے سے مجھے بےوقوف بنانے کے درپے تھی میں نے مسکر آ کر کہا اگر تم اسی طرح تعاون کرتی رہیں تو میں بہت جلد دولت مند ہو جاؤں گا اوپر لگا دوں گی میں نے کہا وہ تو تم نے لگا ہی دیا ہے میرے لہجے میں خفیف سا تنس تھا وہ چونکر بولی کیا مطلب میں نے کہا یہ تمہارا خلوص ہی تو ہے کہ مجھ سے کوئی زمانت طلب کیے بغیر تم میرے ساتھ اس قدر تعاون کر رہی ہو مرجانہ کے چہرے پر سکون کے تاثرات نظر آنے لگے ورنہ وہ میرا جملہ سن کر گھبرا گئی تھی جس کا مطلب یہ ہی ہو سکتا تھا کہ اس کے دل میں چور تھا دفتن باہر سے کسی کار کے ہورن کی آواز سنائی تھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ تہذیب آ گئی ہے چند ہی منٹ کے اندر اندر میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا تہذیب ڈرائنگ روم کے دروازے سے برڈ کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی وہ بغداد سے بائی روڈ بسرا آئی تھی اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار موجود تھے میکر اس کے باوجود وہ ہنس ہنس کر برڈ سے باتیں کر رہی تھی پھر اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی اس نے بمشکل کہا یہ یہ تم ہو میرے خدا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ حقیقت ہے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گا یہ میں ہی ہوں تہذیب تمہارا علی وہ بولی میرے خدا میرے معبود تو کتنا بڑا کارساز ہے آخرکار تو نے مجھ گناہگار کی دعائیں سن لی تہذیب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا میں نے کہا وہ سب سے بڑا کارساز ہے تہذیب دلوں کے احوال سے واقف ہیں وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے وہ جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے انہیں مایوس کیسے کر سکتا ہے تہذیب نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا مجھے سہارا دو علی اس کا پورا جسم لرز رہا تھا بولی تم سے ملتے ہی یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میں نے تمہاری تلاش میں کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں اچانک ہی تھکن کا احساس ہونے لگا ہے علی میں بڑی محبت سے تہذیب کو سہارا دے کر سوفے تک لیا بڑ کو میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ مرجانہ کو لے جائے اور اس نے فوراں ہی اس پر عمل بھی کیا تھا تہذیب کا سر میرے شانے سے ٹکا ہوا تھا اور مجھے بے پایا سکون کا احساس ہو رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مکمل ہو گیا ہوں اسے دوری کے ہر لمحے میں میں نے خود کو ادھورہ محسوس کیا تھا اس نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہوگا تب ہی تو اس کی یہ حالت ہو رہی تھی کون کسی سے اتنی محبت کرتا ہے اب تو محبت بھی ایک کاروبار بن کر رہ گئی ہے جیسے ہر شخص اپنی کسی غرص کے لیے استعمال کرتا ہے میں کتنا خوش قسمت تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی میری تلاش میں اس نے آدھی دنیا چھان ماری تھی تیزی بولی مجھے سمیٹ لو علی ورنہ میرے وجود کا شیرازہ بکھر جائے گا میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا تم بکھر گئیں تو میرا کیا بنے گا کبھی یہ بھی سوچا ہے تیزی بولی تم نے تو کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی کم از کم اپنی خیریت سے ہی متعلق کر دیتے ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا میں نے کہا ایسا نہ کہو تیزی تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری دوری میں میں کس کرب سے گزرا ہوں میں نے تمہیں بھولانے کے لیے ہر لمحے خود کو مصروف رکھا مجھ ڈر تھا کہ اگر تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو میرے پائے استقلال میں لغزش آ جائے گی میں تم سے کیا ہوا عہد نبھا کر تمہارے سامنے سرخرو ہونا چاہتا تھا تمہاری ادنا سی خواہش بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے تیزی بولی تو مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ میری ایسی کسی خواہش پر عمل نہیں کرو گے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں میں نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تیزی آئندہ ہم کبھی ایسی حماقت کا ارتکاب نہیں کریں گے جسے ہماری زندگیاں چہنم بن جائیں تیزیب کے چہرے پر تمانیت کے گہرے سائے اترائے اس کی حالت اب سنبھل گئی تھی ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے گرد و پیش کی ہمیں کچھ خبر نہیں تھی معلوم نہیں کتنی دیر گزر گئی ہم تو اس وقت چونکے جب ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک سنائی دی پھر دروازہ کھلا اور برڈ اندر داخل ہوا اس نے باکھلائے ہوئے انداز میں کہا ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں چیف لیکن وہ مرجانہ اصطرار کر رہی ہے کہ بینک سے رقم آج ہی نکل والو ابھی کچھ وقت باقی ہے برڈ نے اپنے ہاتھ میں موجود چیک بک میری طرف بڑھائی میں نے چیک بک لیتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے اسے بلالاؤ اور برڈ نے دونوں ہاتھ دعا کے سی انداز میں اٹھا دیئے خدایا تیرا شکر ہے چیف کا موٹ تو بحال ہوا ورنہ کل شام سے ہی جی حال تھا کہا جا رہا ہوں چیف بس تم اپنا موٹ مت خراب کر لینا یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا تیزیب نے ہس کر کہا یہ بہت سور ہے اس بات کی ہوا تک لگنے نہ دی کہ تم بھی یہاں موجود ہو میں نے بڑھ کی طرف داری کرنے کی کوشش کی کہا کل شام ہی تو میری اس سے ملقات ہوئی ہے وہ بولی آج فون پر دوبارہ میری اس سے بات ہوئی لیکن مچال ہے کہ اس نے کوئی اشارت تک دیا ہو میں ہسنے لگا کہا وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا ایک سرپرائز میرے لیے بھی رکھ چھوڑا ہے کوئی اطلاع تھی جو تمہاری ہدایت کے مطابق فوراں مجھ تک پہنچنی چاہیے تھی لیکن وہ کہنے لگا میڈم چونکہ صبح آنے والی ہیں لہٰذا انہی کی زبان نہیں سننا تہزیب چونگ گئی بولی بہت مردود ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ اطلاع فوراں تم تک پہنچاتا تم خطرے میں ہو وہ مرجانہ کو آتے دیکھ کر چپ ہو گئی لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ مرجانہ کو دیکھ کر وہ کچھ بے چینسی ہو گئی ہے مرجانہ نے آتے ہی کہا جلدی کرو ادران سے چیک پر دستخط کروالو تاکہ چیک آج ہی کیش کرا لیا جائے تم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہو میرے جواب دن سے قبل ہی تہزیب نے مرجانہ سے کہا موشے رینڈل تمہیں بہت یاد کرتا ہے مرجانہ بوری طرح چونک پڑی اس نے انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کون موشے رینڈل لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ موشے رینڈل کو جانتی ہے تہزیب بڑے اتمنان سے کہہ رہی تھی وہی جس نے اپنا نام تبدیل کر کے موشے ہاورڈ رکھ لیا ہے معلوم نہیں ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ مرجانہ کسی غزبناک بلی کی طرح مرجانہ تہزیب پر جھپٹ پڑی میں تو حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا کیا موشے ہاورڈ آلیو ہاورڈ کا کوئی رشتدار ہے میں اس کے علاوہ کچھ نہ سوچ سکا مرجانہ کو تہزیب پر جھپٹے دیکھ کر بڑھنے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا میں خود بھی ان دونوں سے دور ہٹ گیا تہزیب ملکم ایکس ماضی میں گرین پول کی ماہ ناز ایجنٹ رہ چکی تھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ مرجانہ سے نہ نمٹ پاتی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرجانہ کون ہے اور وہ موشے ہاورڈ کیا شے ہیں کہ جس کے حوالے پر مرجانہ آپے سے باہر ہو گئی ہے یہ بات بھی حیران کن تھی کہ تہزیب نہ صرف مرجانہ سے واقف تھی بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی بہت زیادہ واقفیت رکھتی تھی معلوم نہیں تہزیب کی معلومات کا کیا ذریعہ تھا مرجانہ نے تہزیب پر کراٹے کا خطرناک وار کیا تھا مگر تہزیب پہلے سے ہی ہوشیار تھی غالباً اسے اندازہ رہا ہوگا کہ جو حوالہ اس نے دیا ہے اس پر مرجانہ کسی حد تک آپے سے باہر ہو سکتی ہے تہزیب خود بھی جوڈو کراٹے کی ماہر تھی اور اسے زیر کرنا آسان نہیں تھا ویسے بھی میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ غیر ضروری طور پر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی جائے مرجانہ تہزیب پر جوڈو کراٹے کے تابر توڑ حملے کر رہی تھی لیکن ابھی تک تو تہزیب کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی خود تہزیب نے ایک بھی وار نہیں کیا تھا وہ مخالف کو تھکا کر مارنے والی پالیسی پر عمل پیرا تھی دوسری طرف مرجانہ پر جنون تاری تھا وہ جلد اس جل تہزیب پر کوئی کاری وار کرنے کے چکر میں تھی اس جنونی کیفت میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ خود وہ ہماری قید میں ہے اور اگر اس نے تہزیب کو کوئی نقصان پہنچایا تو خود بھی نہیں بچ سکے گی تہزیب کی پھرتی اور برقرفتاری قابل دیت تھی مرجانہ اس پر چھپٹ چھپٹ کر حملے کر رہی تھی اور تہزیب بڑی کامیابی سے اپنا دفع کر رہی تھی پھر تہزیب کو مرجانہ پر وار کرنے کا موقع مل گیا مرجانہ اچھل کر پیچھے گری تھی مگر فوراں ہی نہ صرف اچھل کر دوبارہ کھڑی ہو گئی بلکہ اس نے تہزیب پر بھرپور جوابی حملہ بھی کر دیا اس نے تہزیب کو فلائنگ کیک مارنے کی کوشش کی تھی مگر تہزیب نے بڑی پھرتی سے جھکائی دی مرجانہ اپنے ہی زور میں گویا اڑتی ہوئی صوفے پر جا گری پہلے کی طرح اس بار بھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اس بار تہزیب نے اس پر بازی لے لی اور اس کے سنبھلنے سے قبل ہی تہزیب نے اسے دبوچ لیا مرجانہ کا ہاتھ اس کی گریفت میں تھا جسے تہزیب پوری قوت سے موڑ رہی تھی پھر اچانک تہزیب نے مرجانہ کی گردن پر دو تین وار کیے اور مرجانہ کو بے ہوش کر دیا تہزیب بے ہوش مرجانہ کو چھوڑ کر ہٹتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی تم نے دیکھا موشے ہاورڈ کے حوالے پر یہ کس طرح بھڑک اٹھی میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا البتہ آلیف ہاورڈ ضرور یادہ گیا تہزیب غصی لے لہجے میں بولی سمجھ میں کیسے آئے گا میری واضح ہدایات کے باوجود بڑ نے تمہیں بے خبر رکھا بڑ نے حق لاکر کہا میں نے سوچا تھا کہ 24 گھنٹے سے بھی کم رہ گئے ہیں تم خود ہی چیف کو تفصیلات آگاہ کر دوگی میں نے کہا بڑ سے بعد میں جواب طلبی کرتی رہنا پہلے مجھے تو بتا دو کہ یہ کیا ماجرہ ہے موشے ہاورڈ کا جغرافیا کیا ہے اور مرجانہ کا اس سے کیا تعلق ہے تہزیب نے ایک طویل سانس لی اور کہنا شروع کیا یہ شخص آلیف ہاورڈ کا غائبانہ پر استار ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس کی ملاقات کبھی آلیف ہاورڈ سے نہیں ہوئی لیکن اس سے اس کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس نے اپنے نام کے ساتھ ہاورڈ کا اضافہ کر لیا اب اس کا پورا نام موشے رینڈل ہاورڈ ہے یہ شخص سی آئی اے کا ایجنٹ بھی رہ چکا ہے اور آلیف ہاورڈ کی طرح اسے سی آئی اے سے نکالا نہیں گیا بلکہ اس نے خود سی آئی اے سے استیفہ دیا ہے استیفہ دینے کا فیصلہ اس نے آلیف ہاورڈ کی موت کی خبر سننے کے بعد کیا وہ غائبانہ طور پر تمہارا جانی دشمن تھا مگر اس نے تمہارے خلاف کبھی کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے مقابلے پر آلیف ہاورڈ موجود تھا جو رینڈل کا آئیڈیل ہے آلیف ہاورڈ سے اسے صرف ایک اختلاف تھا اور وہ یہ کہ وہ تمہیں بیجار دھیل دیا کرتا تھا رینڈل اپنے دوستوں سے اکثر اس بات کا تذکرہ کیا کرتا تھا پھر جب اسے آلیف ہاورڈ کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے برملا کہا تھا کہ اس کے موت کی ذمہ داری علی جارخان پر آئید ہوتی ہے تلویو میں اسرائیلی ایجنسیوں کو بھی تم پر شبہ تھا مگر اس شخص کو شبہ نہیں یقین تھا اور ہے اس نے اپنے روحانی استاد آلیف ہاورڈ کی موت کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے سی آئیے سے پیچھا چھوڑایا اس کے بعد اس نے کسی سے ہونی تنظیم میں شامل ہونے کی بجائے اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی جس کا نام اس نے ایگلر رکھا ایگلر کا صدر دفتر پیریس میں ہے جو بظاہر ایک بڑے کاروباری دارے کے دفتر ہے اگرچہ رینڈل کو اس میدان میں قدم رکھے زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی تنظیم کو تقریباً پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے اسے اپنے ہم خیال یہودیوں کو جمع کرنے میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی دنیا کے جس ملک میں یہودی موجود ہیں وہاں ایگلر کے ممبر بھی موجود ہیں جس کی ایک مثال مرجانہ ہے مرجانہ یہودی ہے اور اسے یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے یہ تو رینڈل کے ساتھ سی آئی اے میں ہوا کرتی تھی دونوں کے تعلقات اس قدر گہرے تھے کہ ان کا آپس میں شادی کر لینا یقینی تھا انتہا یہ ہے کہ رینڈل کے ساتھ مرجانہ نے بھی سی آئی اے سے استیفاہ دے دیا تھا میں ایسا ناٹے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہا تھا تیزی بڑی دھماکہ خیز اطلاعات فراہم کر رہی تھی یہ تصور بڑا سنسری خیز تھا کہ کوئی شخص میری جان لینے کے ادھر پہ ہیں اور اسی مقصد کے لیے اس نے پوری دنیا میں میرے واسطے جال بچھا رکھا ہے میں کسی بھی وقت بے خبری میں اس جال میں پھنس سکتا تھا